اسلام علیکم ایوریون آج ہم لوگ بائیو سٹیٹسٹک کے چپٹر میں کائی سکوئر ٹیسٹ کریں گے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسی کیوز میں تو اتنا خاص نہیں آتا کیونکہ اس کی کلکولیشن بہت زیادہ بڑی ہے لیکن وائی وائی وغیرہ میں اس سے بہت سارے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب ریسرچ کرتے ہو تو اس میں اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے بہت سارے کیسز میں میں بتا دوں گا کب یوز کرنا ہوتا ہے اس لئے اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے بہت سارے سٹیٹس کو مشکل لگتا ہے لیکن آسان ہے اس میں اتنا کچھ خاص ہے نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کئی سکوئر ٹیسٹ جو ہے کن کیسز میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں یا ہم ان کیسز میں یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس کوئی دو کیٹیگریز ہوں کوئی کیٹیگوریکل ڈیٹا ہو جیسے کہ میل اور فیمیل کی بیچ میں کوئی ڈیفرنس ہو ٹھیک ہے یا کوئی فور پر یہاں پر ویکسین کیکس ڈیر حسابت، ویکسین اے حسابت اے ویکسین بے دو ویکسین consort tuned دیکھٹھ گئے اس کے لارے ہم یا فیمیل اور فیمیل کوئی ریشو دیکھ رہے ہم ٹھیک ہے اس کے لارے کئی پیڑس کا کوئی ریشو دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے یا آپ brings in Black and White کی بیچ میں کوئی ریشو دیکھ رہے ہو یا Urban and Ruler иваемers nó prender comparison جب آپ کرتے ہو نا اور relationship between two categories جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں two or more categories ٹھیک ہے تو آپ یہ chi-square test mainly use کرتے ہو ٹھیک ہے اب chi-square test کا جو formula ہے نا وہ ہمارے پاس ہے x-square جس کو chi-square کہتے ہو ٹھیک ہے summation o minus e-square divided by e ٹھیک ہے تو o is observation جو ہمارے پاس table میں ہمیں دی گئی ہوگی that's our observation جو ہماری اپنی observation ہوگی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے پاس e جو ہے نا یہ ہے expected ٹھیک ہے expected value ٹھیک ہے اور اس کا ہم لوگ square root لے لیں گے پھر اس کے بعد divide by e ٹھیک ہے مطلب expected value کا division ٹھیک ہے اب ہم لوگ کر لیتے ہیں chi-square کی proper explanation ٹھیک ہے اور جو میں example use کروں گا یہ book کی example use کر لوں گا اور اس سے بہت easily ہو جائے گا اس کو properly calculate کر لیں گے ٹھیک ہے اگر question ہوگا تو کوئی آپ لوگ پوچھ لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان لوگوں نے ایک table دیا ہوئے ٹھیک ہے ان لوگوں نے comparison کیا ہوئے whooping cuff کی vaccine پھر ٹھیک ہے اب whooping cuff کی vaccine ہے ٹھیک ہے vaccine A تھی vaccine B تھی ٹھیک ہے اب vaccine جب دے دی ہے نا تو اس کے بعد تقریبا اے کی vaccine لگانے کے بعد 22 لوگ ایسے تھے جن کو still whooping cuff ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور 68 لوگ ایسے تھے جن کو نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اور B کی vaccine لگانے کے بعد 14 لوگ ایسے تھے جن کو ہو گیا تھا اور 72 کو نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمیں table جب دیا گیا ہوگا تو ہمیں table جو ہے وہ complete table دیا ہوگا totals وغیرہ سب کچھ بتایا ہوگا یہ نہیں ہوگا بیچ میں باقی یہ سب کچھ ہوگا مطلب کہ 22 اور 14 کا جو ہے وہ total دیا ہوگا 68 اور 72 کا total دیا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان دونوں کا total ان دونوں کا total ان ultimately سب چیزوں کا total مطلب اس کا اس کا total سیم ہوگا اس کا اس کا total سیم ہوگا یہ table ہمیں already paper میں دیا گیا ہوگا ٹھیک ہے اب اب steps کیا ہوتے ہیں ہمیں chi-square test کرنے کے ہمارے chi-square test کرنے کے ہمیں تقریباً 4 steps ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا step یہ ہوتا ہے کہ آپ نے test the null hypothesis ٹھیک ہے null hypothesis کو test کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے apply chi-square test ٹھیک ہے chi-square test کرنا ہے اس کے بعد آپ نے degree of freedom معلوم کرنا ہے میں properly کر لوں گا easily explain ہو جائے گا ٹھیک ہے اور end میں آپ نے probability table دیکھنا ہے ٹھیک ہے probability table بھی بتا دوں گا اس میں ہم لوگ کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی ہم لوگ کر لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس اس میں دو چیزے ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے null hypothesis اور ایک ہوتا ہے alternative hypothesis ٹھیک ہے null hypothesis mainly ہم لوگ use کرتے ہیں کہ یہ دو جو categories ہمیں دی گئی تھی یہ آپس میں related نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح ہے no relationship between two variables null hypothesis اور جو alternate hypothesis ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں variables ہیں یہ آپس میں related ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ کو کیا کرنا ہے یہ جو اب اسی جو example ہمیں دی گئی ہے book میں جو ہمیں table دیا گئے اسی کی basis پہ ہم لوگ سارا کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ test for null hypothesis تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دو vaccines ہیں یہ آپس میں there is there was no difference between effect of two vaccines and then proceed to test the hypothesis in quantitative term ٹھیک ہے null hypothesis میں کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی relation نہیں ہے ٹھیک ہے اور دونوں کے results وہ میں کوئی difference نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب دونوں کے بیچ میں کوئی relation نہیں ہے اور دونوں کے results میں کوئی effects میں کوئی difference نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے ایک null hypothesis دے دیا ہے opposite to the table ٹھیک ہے کیونکہ table میں table جب آپ دیکھتے ہو اس table کی اگر آپ comparison کرو نا تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ vaccine B تھا وہ اچھی تھی کیونکہ vaccine B کی وجہ سے death rate تھا وہ کم ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور vaccine A as compared to vaccine B جو تھا وہ کمزور vaccine ٹھیک ہے لیکن null hypothesis میں ہم بالکل اس کے opposite بات کر لیں گے کہ دونوں vaccines جو تھے ان کا effect جو تھا وہ بالکل same تھا اور دونوں کی effects میں کوئی difference نہیں تھا اور دونوں vaccines جو ہیں وہ آپس میں related بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے test for null hypothesis کیسے کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے expected values نکال لینا ہے ٹھیک ہے observed value ہمارے پاس ہے observed value O1 یہ ہے O2 یہ ہے O3 یہ ہے اور O4 یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے expected value آپ کیسے نکالتے ہو دیکھو For example یہ ہمارے پاس c1 یہ ہمارے پاس observed value کا total ہے O1 O2 کا یہ total ہے O3 O4 کا یہ total ہے اور O2 اور O4 کا یہ total ہے اب ہم لوگوں نے اس میں کرنا ہے کیا ہے For example ہم لوگوں نے نکالنا ہے expected values expected values کو نکالنے کے لئے ہم لوگوں نے 90 کو ہم لوگ multiply کریں گے 36 کے ساتھ بھی جیسے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کر کے دکھا دیتا ہوں ادھر بنایا ہوں ابھی ہے میں لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں جیسے اب یہ table ہے table میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو 90 ہے 90 اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 90 multiply by 36 ٹھیک ہے اور اس کو divide کر دینا total پہ 176 پہ 176 پہ divide کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح 90 کو ہم لوگوں نے 140 پہ multiply کرنا ہے اس کا e2 کیسے ہوگا ڈھیک ہے divide کر divide کر لوگیں 176 پہ یہ آپ کی ہوگی e2 کی value ٹھیک ہے e3 کیسے آئے گا کہ آپ 86 اس کو multiply کروگے 36 پہ 86 multiply 36 ٹھیک ہے اور divide کر لوگے 176 پہ یہ آپ کا e3 آجائے گا اور e4 کیسے آئے گا 86 کو آپ 40 پہ multiply کروگے divide کروگے 176 پہ تو یہ آپ کا e4 آجائے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہے یہاں سے آپ note کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور expected value کو ان لوگوں نے ساری expected values نکالنی ہیں تو this is the test for null hypothesis ہم لوگوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ these two vaccine effects are دونوں vaccine ایک دوسرے سے related نہیں ہیں وہ دوسری بات یہ کہ ان دونوں کی effects جو تھے وہ سیم تھے اس میں یہ difference نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ values دیکھتے ہو تو اس میں difference ہا رہا تھا ٹھیک ہے null hypothesis نکال آئے اب ہم لوگوں نے نکالنا ہے chi-square test کو properly apply کرنا ہے تو to chi-square test کا formula تو میں already بتا چکا ہوں ٹھیک ہے for example that was a formula ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر observed value and ہر expected value کو ہر ایک ایک formula میں put کرنا ہے for example this is a formula individual formula یہ ہے تو o1 کو e1 سے جب آپ minus کرو گے ٹھیک ہے اس کو e1 پہ divide کرو گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو o1 کی value وہ تھی 22 ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ comparison کر لیتے ہیں تو easily اچھا o1 کی value تھی 22 ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے 22 ڈال دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد e1 کی value جو تھی 18.42 40 ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں نے ڈال دیا اس کو ہم لوگوں نے divide کر دیا e1 پہ اور square root لے لیا square root ہم لوگوں نے صرف اوپر والی values کا لینے square root لیا پھر divide کے 18.40 پہ 0.70 ہمارے پاس answer آگے اس طرح ہم لوگوں نے ساروں کا نکال لیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس values ہیں ٹھیک ہے جسے ہمارے پاس o2 جو تھا 68 اس کو ہم نے minus کیا e2 پہ ٹھیک ہے اس کا square root لیا divide کیا 71.759 پہ جو ہمارے پاس e2 ہے answer ہمارے پاس آگیا 0.18 ٹھیک ہے اس طرح ہم لوگوں نے ساری کی ساری values نکال لیا ٹھیک ہے پھر end میں ہم لوگوں نے جتنی بھی ہمارے پاس values آئی ہیں chi2 کی ٹھیک ہے ان سب کو ہم نے add کر لیا ٹھیک ہے جو total ہمارے پاس value آئی ہے chi2 کی وہ ہمارے پاس آیا ہے 1.79 ٹھیک ہے that was the value ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے chi2 test بھی apply کر لیا ٹھیک ہے ڈگری آف فریڈم ٹھیک ہے ڈگری آف فریڈم مطلب کہ ایک بندے مطلب آپ ایسے word by word اگر آپ میننگ دیکھو اس کا کیا مطلب بند ہے ڈگری آف فریڈم مطلب ایک بندے کو کتنی ازادی ہے کتنی روز کی ازادی ہے کتنی گولم کی ازادی ہے اس کا فریڈم کی ہے اس طرح فریڈم اس طرح نہیں ہوتا بس آپ out of control شروع ہو جائے فریڈم ایک ازادی ہوتی ہے نورمل آپ ایک حد تک جتنی چیزیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ڈگری آف فریڈم کا فارمولا یہ ہوتا ہے column minus 1 multiply by rows minus 1 ٹھیک ہے تو ڈگری آف فریڈم کا یہ فارمولا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا ہے ہم لوگوں نے ہمارے پاس 2 by 2 کا table تھا تو اس میں 2 rows تھی 2 columns 2 minus 1 multiply by 2 minus 1 ٹھیک ہے 2 rows تھی 2 columns minus 1 minus 1 تو ہمارے پاس آگیا 1 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو findings آئی ہیں from ڈگری آف فریڈم تو وہ ہمارے پاس آگیا وہ 1 آگیا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے looking into probability test probability test probability test کو چیک کرنا ہے probability test کیسے چیک کرنا ہے دیکھو جب بھی ہم کوئی equation solve کرتے ہیں اس kai swear کی تو ہمیں already ہی بتایا ہوتا ہے کہ ہماری p value کیا ہوگی ٹھیک ہے normally ہم لوگ جو p value لیتے ہیں وہ ہم لوگ لیتے ہیں 0.05 0.05 ہم لوگ p value لیتے ہیں کچھ cases میں ہم لوگ یہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے examiner کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اس نے ہمیں کون سا question دینا ہوتا ہے تو وہ already ہمیں بتا دیتا ہے کہ p value یہ ہے ٹھیک ہے peak value ہم mainly 0.05 use کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ cases میں 0.1 بھی use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ examiner کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں کون سا p value دینے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہماری جو تھی وہ p value ہمارے پاس ہے 0.05 ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمیں degree of freedom بھی پتا ہے اور ہمیں p value بھی پتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک table ہے ٹھیک ہے تو ہمارے freedom of distribution آیا تھا 1 ٹھیک ہے اور ہمارا جو وہ آیا تھا probability جو ہم لوگوں نے use کی ہوئی ہے question میں ہمارے already دی ہوگی ٹھیک ہے جو ہم لوگ normally use کرتے ہیں 0.05 ٹھیک ہے 0.05 ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے p value 1 کے 0.05 کے آگے 3.84 ٹھیک ہے یہ ہمیں mainly ہمیں دیا گیا ہوتا ہے paper جب آپ solve کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس ہوتا ہے یہ chi-square distribution table ٹھیک ہے mainly paper میں آتا نہیں کیونکہ obviously table دیتے تو نہیں ہیں لیکن اگر آپ research وغیرہ کر رہے ہو یا viva وغیرہ دے رہے ہو اس میں آپ کو دیا ہوتا ہے table ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نے chi-square distribution table میں دیکھا ہے تو ہمارے پاس اس p value اور freedom of distribution کے comparative آگے ہمارے پاس 3.84 آرہا تھا ٹھیک ہے اب جو observation تھی ہماری ٹھیک ہے وہ تھی ہمارے پاس 1.79 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس observation ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہمارے پاس chi-square value جو ہمارے پاس آئی ہے from chi-square table وہ ہے 3.84 ٹھیک ہے تو اب 3.84 سے کم ہے 1.79 ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے دیکھو اگر value ہمارے پاس 3.84 سے زیادہ ہوتی تو ہمارے پاس different ہماری production آتی اور اگر 3.84 سے کم آئے گی تو ہمارے پاس different production آئے گی اب میں بتاتا ہوں کیسے دیکھو اب ہمارے پاس value آگے 3.84 سے کم which is 1.79 ٹھیک ہے وہ یہ ہمیں indicate کر رہی ہے کہ وہ یہ indicate کر رہی ہے کہ ہمارا null hypothesis ٹھیک تھا ٹھیک ہے null hypothesis ٹھیک تھا مطلب کہ vaccine A اور vaccine B کی effects جو تھے وہ similar تھے ٹھیک ہے یہ ہمارا null hypothesis ٹھیک ہے تو ہمارے پاس value آئی ہے ہمارے پاس chi-square کی value آئی ہے from chi-square table وہ 3.84 تھا اور جو ہماری observe value آئی ہے وہ 1.79 ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ 3.84 سے کم ہے which is a good thing ٹھیک ہے تو ہمیں یہ proof ہو گیا کہ ہمارا null hypothesis ٹھیک تھا کہ vaccine A اور vaccine B جو تھے دونوں کا same result یہ نہیں تھا کہ کوئی آگے کوئی پیچھے بس just watch the video ایک دو بار دیکھ لو practice کر لو بہت easy ہے ٹھیک ہے بہت